آئی جی صاحب پنجاب اور سی سی پی صاحب لاہور کی ڈیریکشن کو مطابق لاہور پولیس انصداد منشیات مہم کے اوپر بڑا ایفیکٹیولی کام کر رہی ہے اس ساری کیمپین کے دوران سیف سٹی کیمراز کے ذریعے نہ صرف ڈرگ ایڈکٹس جو مختلف شہراؤں پر اور مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ایڈنٹیفکیشن کی جا رہی ہے بلکہ ان کو وہاں سے ریموف کر کے ریہبلیٹیشن سینٹرز اور ہاسپٹلز کے اندر شفٹ کیا جا رہا ہے جیسا کہ آج اقبال ٹاؤن پولیس نے مسلم ٹاؤن مور اور اس کی وسینٹی میں ایک آپریشن کیا اور پچاس ڈرگ ایڈکٹس کو مختلف ہاسپٹلز اور ریہبلیٹیشن سینٹرز میں شفٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ پچھلے دو دنوں کے دوران قریباً تین سو ڈرگ سپلائرز کے اوپر ریٹس کیے گئے ساٹھ کے قریب ڈرگ سپلائرز کو اریسٹ کر کے ان کے خلاف لیگل کروائی کی گئی ہے اس ساری کیمپین کو سکسیسفلی منطقی انجان تک کچھانے کے لیے سیف سٹی کی اسسسنس کے ساتھ لاہور پولیس پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ اس منشیات کی لانت کو اس معاشرے سے اس کا کلہ کمہ کیا جا سکے اور نئی نسل کو نوجوان نسل کو اس سے محفوظ رکھا جا سکے شہریو تو یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اردگرد ہونے والی منشیات فروشی کی اطلاع فوری ون فائف پر کال کر دیں